بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آملے کے اچار کا اور سیانے کی بات کا بعد میں سواد آتا ہے یہ کہاوت ہے پنجابی کی تو آج ہم آئے ہیں آملے کے درخت پر اور یہاں سے فرش آملے توڑ کے لے کے جائیں گے اور اچار بنائیں گے تو چلیے توڑتے ہیں آملے موسیقی 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 یہ درخت کافی پچیدہ ہوتا ہے اس پہ چڑنا اور اترنا بھی کافی احتیاط سے پڑتا ہے تو یہ میں آملے توڑ کے لے آیا ہوں اور فریش آملے تو ابھی انشاءاللہ گھر جا کے ان کا چار بناتے ہیں آملے کا اچار بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی آسانی سے یہ بن جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے ابھی گوہ میں جو بزرگ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آملے کا اچار لیکن مجھے تو بہت پسند ہے کیونکہ امی بنایا کرتی تھی تو بہت مزے کا بنتا ہے میں اسی طریقے سے بنا رہا ہوں آج امی اور ابو کا یہ فیورٹ اچار ہے سب سے پہلے قرائی کے اندر سرسون کا آئل آپ نے شامل کر لینا تو میں نے شامل کر لیا ہے اور یہ گرم ہو گیا کوشش کریں کہ جو سرسون کا آئل ہے یہ آپ کسی کولو سے لیں کولو سے کہتے ہیں جہاں پہ یہ نکالا جاتا ہے تیل وہ یہ ہمارا گرک ہے خود کا ہم نے نکالا ہوا تیل ہے ساتھ ساتھ ہلا تیجانے آگ ہلکی کر دینی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم محلاتے جائیں گے اور ابھی اس کے اوپر ہم ڈک نہ رکھ دیں گے تھوڑی اور یہ سہر کے لئے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے بڑا مزیدار بنے گا انشاءاللہ ابھی گاؤں میں بھی جو آملہ اس کے درخت بہت کم کم ہے کیونکہ جب کوئی بھی چیز کم استعمال ہونا شروع ہو جائے تو پھر آستا آستا وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ہیں درخت اور کچھ لوگ پسند کرتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں یہ درخت ہے آملے کے چار پانچ بڑے بڑے درخت ہیں تو انہی سے میں نے آج توڑ کے لئے کیا آیا ہوں فریش آملے تو ان کا چار بنا رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں ویڈیو کو اور جو لوگ نئے ہیں چینل پہ وہ کانیلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان زور دمائیں تاکہ لیٹس جو ویڈیو ہے ہماری اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سمیل سکے ابھی نمک شامل کریں گے ریڈ میرچ خلدی بھی شامل دیا آملے کو چیک کر لینا ہے جیسے ہی آملے گل جائیں تو سمجھے آپ کا چار اڑی ہو گیا آملے ہمارے گل چکے ہیں اب نیچے اتار لیں گے جیسے اتار کے کسی خشک برتن میں ان کو نکال لیں ماشاءاللہ سے اچھا ہمارا بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو خیار کیسا لگا تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ